موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ نے دیکھا فیضاباد گھرنا کیس جو کہ بہت اہم ترین کیس تھا یہ پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھوں گا کہ سب سے اہم ترین کیسوں میں سے ایک کیس ہے اور آج جو پوزیشن ہے وہ ہم بجاہ طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائیسا صاحب نے جو رول اف لاؤ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالدستی کے لیے جو فیصلہ کیا تھا اس کے خلاف جو ریویو پٹیشنز آئیں تھیں آج موسٹ آف تی پارٹیز نے اس کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے اور آج جو سوال یہ ہے کہ کیوں نہ اس ججمنٹ کو ایگزیکیوٹ کیا جائے کیونکہ آثر جج یہ قاضی فائیسا صاحب ہیں اور اس کے بعد جو پوزیشن اور سیٹویشن اس وقت ہی آج اس سے زیادہ ورسٹ ہو چکی ہے آج حالات بدترین سطح کو پہنچ چکے ہیں یہ حالات ہم نے جنرل پرویز مشرف کے مارشللہ میں نہیں دیکھے تھے ہم نے اس وقت تحریک چلائی تھی اور وہ تحریک کامیاب بھی ہوئی تھی ہمارے لوگ شہید بھی ہوئے تھے ہمارے وقالہ بابند سلاسل بھی ہوئے تھے لیکن جو سلسلہ آج شروع ہو چکا ہے کہ عدالتیں پندرہ پندرہ دفعہ زمانتے دیں اور رہائی کا حکم دیں لیکن وہ مقتضر طبقے وہ مقتضر حلقے اور وہ لوگ لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ ساری ملکے ان لوگوں کو دوبارہ اٹھا لیتے ہیں لیکن آج اس سے زیادہ دو قدم آگے چلے گئے ہیں آج لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے چادر چار دیواری کی پابالی کی جاتی ہے اور ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے یہ نہ کوئی قانونی ہے نہ یہ آئینی ہے نہ یہ جمہوری ہے نہ یہ سیاسی ہے لہٰذا اس وقت بھی یہ وقت ہے کہ ہمارے مقتضر طبقے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ اپنے حدود میں رہ کر کام کریں جو آئین نے ان کو اختیارات دیئے ہیں جو قانون نے ان کو اختیارات دیئے ہیں وہ ان کے دائرے میں رہ کر کام کریں اور جو اشخاص اس طرح کے انکانسٹیچوشنل اور ان ہیومن ایکٹیوٹیز میں ملوث ہیں آج ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا وقت آگیا ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائیسہ صاحب کے پاس سب سے بڑا چیلنج اس فیصلے کو ایگزیکیوٹ کرانا ہے اور اس فیصلے کا اطلاق جبکہ آج بھی یہ بات ہوئی ہے آج بھی اس سے بتر حالات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کا اگر اطلاق ہو گیا تو پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا سنگے میل ہوگا تاکہ پاکستان پھر ترقی کرے گا اور پاکستان کی ترقی آئین اور قانون کی حکمرانی میں ہے مجھے بتائیں آج کی ورسٹ کنڈیشن میں جہاں بنیادی انسانی حقوق موطل ہوں جہاں آپ کا آئین موطل ہو تو کون سرمایہ کاری کرنے آئے گا کون آپ کے ملک کے اوپر ٹرسٹ کرے گا کون آپ کے اندر آپ نے ملک میں اپنے لوگ آ کر کے اپنا پیسہ لگائیں گے آج آپ کے سیٹویشن یہ ہے کہ لوگ اپنا پیسہ لے کے ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں آج آپ کا پڑھا لکھا یوت یہاں سے نکل کے ملک سے باہر باہر جا رہا ہے یا آج غریب آدمی خودکشیوں پہ مجبور ہے آج مہنگائی اور بیرزگاری اس قدر عروج پہ چلی گی ہے آج ہمارے لوگوں کو ایک شخص عمران خان کی دشمنی میں ہمارے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کیا ہم نے پچیس کروڑ عوان کو اس تباہی کی دلدل میں فسا جہاں سے دیا ہے کیا واپس اٹھنے کا کوئی طریقہ نہیں دینا واپس اٹھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم آئین اور قانون کی عملداری پہ یقین رکھیں اور اس کو صحیح معنی میں عملداری مت کرائیں اور آج فری اینڈ فیر الیکشنز کرائیں اور عوام کو ان کا حق دیں کہ جن کو وہ منتخب کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے ذریعے امور مملکت چلائیں مقبولیت کو قبولیت کی شرط نہ رکھی جائے کہ مقبولیت جب تک قبولیت تک نہیں پہنچے گی اس وقت تک ہم ایسے لوگوں کو نہیں آنے دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ظلم پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے عام کارکنان کے ساتھ ہو رہا ہے آج جس طرح خواتین کو زمانت ملنے کے بعد اٹھایا گیا ہے یہ انتہائی قابل مضمت ہے اور اس کی ہم سمجھتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس اس ججمنٹ کو جب ایکزیکیوٹ کریں گے تو آج کے حالات کو ضرور مدد نظر رکھ کے ان چیزوں میں ان لوگوں کو اگریمنٹ سیٹس کریں گے جن کے ساتھ آج یہ ظلم ہو رہا ہے میں آخری بات عمران ریاض کی بات کروں گا آج یہ کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے کہ وہ واپس آگیا ہے شکر اللہ کا کہ وہ واپس آگیا ہے لیکن وہ اغواکار وہ مجرم جنہوں نے ان کو اٹھایا آج وہ کہاں ہیں ان تک جب تک ریاست نہیں پہنچتی ہم اپنا مقصد نہیں آصل کر سکتے آپ صحافی اپنا مقصد آصل نہیں کر سکتے چونکہ آج ایک شخص کو اٹھایا کل سمی ابراہیم کو اٹھایا تھا تو آج وہ خالد کو اٹھایا ہوا ہے پرسون جمیل فاروقی کو اٹھایا تھا تو یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بنیادی حقوق کو بحال کیا جائے جب تک آپ بنیادی حقوق بحال نہیں کریں گے ہم انصاف اور قانون کے اس میار پہ نہیں پہنچ سکتے جو ہمارا تقاضہ ہے اور جو آئین ہمیں دیتا ہے شہر شاہن صاحب یہ بتائیے گا کہ چیف جسس نے بھی یہ پوچھا کہ کس کے کہنے کے اوپر درخواستیں دی گئی اور کس کے کہنے کے اوپر واپس لی گئی آپ کے وکیل بھی اندر موجود تھے انہوں نے بھی اس بات کا بیان نہیں کیا اور باہر آ کے آپ پبلک میں بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ ہوا کر رہے ہیں جب عطالت آپ سے پوچھتی ہے تو وہاں پہ آپ اپنا موقف نہیں رکھتے یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں انشاءاللہ جب اجراع کی بات آئے گی اس وقت ریویو کا فیصلہ ہو رہا ہے جب اجراع کا معاملہ آئے گا آج میں نے چیف جسر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم اس میں انٹرسٹیڈ ہیں کہ اس فیصلے کی ایگزیکویشن ہونی چاہیے اور انشاءاللہ اس کی ایگزیکویشن ہوگی تو مسائل کا حل ہوگا یہ بات آج چیف جسر صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ ایکسپلین کریں کہ اگر آپ نے اس وقت کی تھی تو کن کانسٹیشن پہ کی تھی اور کس کے کہنے پہ کی تھی آج واپس لے رہے ہیں تو کس کے کہنے پہ واپس لے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بڑی اہم ہے اور وہ اگلی تاریخ پہ لوگ اپنی بات کا جواب دیں گے یہ میں جواب دے چکا ہوں اس لیے اس پہ میں نہیں دینا چاہتا وہ لیگل ٹیم جس میں جگڑے نفتانے ہیں وہ خود لٹ پڑی ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں لیگل ٹیم کے سربراہ حامد خان صاحب ہیں کل ہماری لیگل ٹیم کی میٹنگ ہو چکی ہے اور آج سے دس دن پہلے بھی ہوئی تھی ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے اور اگر کسی ورکر نے ہمارے کوئی بات میری ذات کے خلاف کہی ہے تو میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا اللہ پہ چھوڑتا ہوں اور پارٹی پہ چھوڑتا ہوں اور پارٹی نے کل پی ٹی آئی نے اس کا جواب دے دیا ہے اور میرا بھی وہی جواب ہے میں ایک بہت بڑے کام میں ہم مصروف ہیں اس وقت پارٹی کے اوپر بڑی مشکل حالات ہیں اس وقت عمران خان جیل میں ہے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں جب ایک بڑا کام کر رہا ہوں عوام تک عمران خان صاحب کا اور پارٹی کا پیغام پہنچا رہا ہوں تو میں لہٰذا چھوٹے چھوٹے رکاوتیں اپنے لیے راستے کی رکاوت نہیں سمجھتا شکریہ 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 شکریہ